آباد ہے کیا کیا؟ آباد is a association of builders and developers of Pakistan راجی کے ساتھ نائے ساتھی ہو رہی ہے پنجاب اور کیٹی اور ان بڑے ان صوبوں کے مقابلے میں آج سن جو ہے اس ایکٹیوٹی میں بہت بیشے رہے گیا ہے لیگل جو کنسٹرکشن کی جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں وہ سب سے بڑا نقصان ہے اس انڈسٹری کو آباد ہمیشہ جو ایلیگل کنسٹرکشن کی ہمیشہ اگینسٹ میں مخالف ہی رہے ہیں پچاس لاکھ گھر کیا امران خان صاحب بنا سکتے ہیں ان پانچ سالوں ممکن ہیں پچاس لاکھ گھر بننا کسی صورت میں ناممکن نہیں ہے السلام علیکم پروگرام سیدھی بات فاطمہ اختر کے ساتھ میں ہوں فاطمہ اختر کسی بھی ملکی ترقی میں متعدد شخصیات اور اداروں کا اہم کردار ہوتا ہے مگر کچھ ادارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ملکی معیشت کا پیہ چلتا ہے ان میں سے ایک ادارہ تامیراتی شعبے کا بھی ہے جس کے بغیر کسی بھی ملک میں ترقیاتی کام نہیں کیا جا سکتا پاکستان میں کئی تامیراتی شعبے کام کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک نام آباد کا بھی ہے اس وقت میں موجود ہوں آباد کے آفس میں اور میرے ساتھ موجود ہیں چیرمن آباد اور ڈائریکٹر آف فلکناز گروپ آف کمپنیز فیاض علیہ صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا سب سے پہلے مجھے بتائیے گا آباد ہے کیا کیا علیکم السلام فاطمہ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا آباد is association of builders and developers of پاکستان اور اس میں آباد کے دو ریجن ہیں ایک ساؤتھ ریجن ہے جس میں سندھ ہے اور بلوچستان ہے اور نورتھ ریجن میں پنجاب اور کےپی ہے آباد association working in all over پاکستان پورے پاکستان میں اس کی نمائندگی ہے اور بارہ سو سے زائد ہمارے میمبران builders and developers وہ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں اس construction industry کو basically آباد کا جو مقصد ہے کہ جو آباد کے وہ میمبران جو ایک actively اس industry کے لیے کام کر رہے ہیں کہیں پہ کسی قسم کی کوئی impediments ہیں کہیں پہ کوئی hurdles اگر ہمیں آتی ہیں تو ان مسائل کو ہم address کرتے ہیں on every forum چاہے وہ federal کی سطح پہ ہو چاہے وہ provincial level پہ ہو چاہے کسی department wise ہو تو یہ جو ایک تمام جو construction industry سے مطالب جسے کچھ policy making کے issues ہوتے ہیں جہاں ہمارے جو میمبران ہیں ان کو کوئی approval department ہیں regulatory development authorities ہیں ان سے اگر کوئی مشکلات ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہم ان کو help out کرتے ہیں اور اس پورے پاکستان میں اور تمام بڑے شہروں میں ہمارے جو میمبران ہیں وہ کام کر رہے ہیں کیا پروٹنی ہوتی ہے میمبر بننے سے پہلے کیا جان پر تار ہوتی کہ آیا یہ جو میمبر بننے جا رہا ہے وہ اپنی سارے جو registration ہیں as a builder وہ complete کر کر آیا ہے دیکھیں میں کچھ تھوڑا سے اس چیز کو بھی بہتر طریقے سے میں سمجھتا ہوں clear ہونی کی ضرورت ہے آباد کی membership ہی انہی لوگوں کی دی جاتی ہے کہ جو legitimate اور legal construction and development میں involve ہوتے ہیں یا وہ اس کی registration کرانا چاہتے ہیں یا آباد کی membership لینا چاہتے ہیں جیسا کہ آباد کی membership ایک طرح سے mandatory ہے اگر sin building control میں as a builder license کے لیے آپ apply کرتے ہیں یا developers license کے لیے apply کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ چیز آپ کے لیے mandatory ہے کہ آباد کی membership لینا آپ کے لیے لازمی ہے اگر آپ آباد کی membership نہیں لیتے تو وہاں سے آپ کو builder license بھی نہیں ملے گا اس کے reasons یہی ہیں کہ جو ہمارا registration کا procedure ہے اس میں تمام قسم کی scrutiny کی جاتی ہے وہ applicant جو membership لینا چاہتا ہے اس کا اپنا background کیا ہے اس کے profile کیا ہے آیا وہ اس کے experience ہے اس field میں construction industry میں اور جس قسم کے وہ projects کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جیسے minimum جو ہماری requirement ہے 400 square yard کا ایک plot اس کے پاس ہونا ضروری commercial plot ہونا ضروری ہے جس پہ وہ project minimum کم سے کم کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ ایک proper ہماری باقاعدہ جو membership subcommittee ہے ان آباد جو کہ individual جو بھی builders یا developers آنا چاہتے ہیں اس کا proper ان کا interview کا ایک procedure ہے documentation پوری ان سے complete کروائی جاتی ہے اور اس کے تحت after all scrutiny and verification کے بعد وہ membership دی جاتی ہے کون کون سے شہر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے لیول پر جا کے کھڑا ہو رہا ہے اسلامباد کی بات کر لیں تو وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ construction بہت تیزی سے ہو رہی ہے لاہور بہت develop ہو جگا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کراچی کا لیول جو ہے ان دونوں شہروں کے برابر ہونے والا ہے یا ان لوگ شہر اسلامباد لاہور ہم سے آگے جا رہے ہیں اگر generally دیکھا جائے اور actual بھی یہی ہے کہ construction industry وہ واحد industry ہے کہ اگر اس industry کو اگر آپ کو boost ملتا ہے یہ industry چلتی ہے تو اس سے منسلک ستر سے زائد وہ industries ہیں وہ باقیدہ ان کا پہیا چلتا ہے تو اس لحاظ سے اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں موجودہ government میں جو آنے موجودہ government میں آنے کے بعد سب سے پہلا جو focus کیا وہ construction industry کو focus کیا reason being this is the only industry کہ جو اس economical جو ہمارا cycle ہے یا ہماری economical situations ہیں اس کو boost مل سکتا ہے اور اس کے اندر بہت بڑا ایک revolutionary change لائے جا سکتا ہے through this industry جیسے کہ آپ نے کہا کہ کراچی یا دوسرے شہروں کے مقابلے میں ماضی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سندھ اور اس کے سب سے بڑے شہر ہونے کے لحاظ سے کراچی میں ایک جو general population جو ہماری ہے اس کی requirement اور بہت high demand ہے کہ اس کا ایک گھر ہونا اس کی ایک چھت ہونا جو کہ پچھلے اگر پورے پاکستان میں دیکھتے ہیں تو ہر سال تین لاکھ گھروں کی ہماری requirement ہے but بدقسمتی سے یہ گھر پوری طریقے سے بن نہیں سکتے آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو بارہ ملین گھروں کی جو ہے وہ shortfall ہے پورے پاکستان میں اسی کے تحت اگر ہم دیکھتے ہیں تو کراچی میں جو کام ہوتا رہا ہے ماضی میں اس کے مقابلے میں آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح سے وہ تیزی نہیں ہے تیزی نہ ہونے کی وجہ یہ کہ کچھ ہمارے approval کے procedures ہیں جس میں ہمیں کچھ time taking ہے زیادہ time اس میں درکار ہے بنسبت اس کے اگر ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں تو اسلام آباد میں جو ہے یہ procedure of approval بڑا آسان کر دیا گیا ہے through one window cell اور through portal کے تحت وہ سارا کام کیا جا رہا ہے اسی طرح سے لاہور میں بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی کام بڑی تیزی سے approval کا کیا جاتا ہے یہ وہ reasons ہیں کہ اگر آپ ease of doing business کے تحت اگر یہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں approval procedure میں تو جو builders community ہے جو construction میں جو involved ہیں ان کو اپنے business plan کے تحت کام کرنے میں آسانی رہتی ہے آپ نے کہا کہ اسلام آباد اور لاہور میں process بہت آسان موقع کراچی میں وجہ کیا ہے کہ ہم جب industry دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی عمارت بننے جا رہی ہوتی ہے بہت مسئلہ مسئلہ complications آتی ہیں وجہ کیا ہے کیوں ہم کیا سمجھ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں بات کہ کراچی کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے یا کراچی کوئی ایک سازش کی تحت ان سب چیزوں کو روکا جا رہا ہے یا slow process ہے کراچی شہر دیکھیں ایک اس کی نیچرل اور ایک requirement ہے گھر کی گھروں کی اور ماضی میں یہ requirement پوری کرنے کی ہمیشہ private sector نے کوشش کرتے رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں یہ جو مشکلات جو درکار ہمیں پیش آ رہی ہیں اس وقت approval کے procedure میں اس کے multiple کچھ issues ہیں کہیں پہ ایک بہت بڑا لوگ کے wasted interest ہیں کچھ corruption کے elements بھی اس میں بہت زیادہ شامل ہیں اور ہم نے بہار government of sense سے اس کے لیے ان کو ریکویسٹ بھی کی کہ اس پروجیکت کو آسان کیا جائے اور اس پروسیس کو آسان کرنے کے ساتھ جل سے جلدی اپرویل دیے جائیں تاکہ شہر میں اور صوبے میں ترقی ہو پچھلے سالوں میں سن جو ہے وہ سب سے آگے شمار کیا جاتا تھا construction industry میں لیکن آج ہم compare کرتے ہے دیکھیں مافیاز involvement اگر دیکھا جائے تو جو illegal construction کی activities ہو رہی ہیں وہ سب سے بڑا نقصان ہے اس industry کو اور آباد ہمیشہ illegal construction کی ہمیشہ against میں مخالفی رہے ہیں اور کسی قسم کی illegal activities اگر شہر مو تو ہم 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 کو condemn کرتے رہیں اور ہمیشہ اس کو oppose کرتے بھی رہیں آگے بھی تعمیراتی شعبے میں سب سے بڑا نام آباد کا ہے پورے پاکستان میں تو یہ مافیاز ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کو لوٹی جاتا ہے جہانسہ دے کر تو یہ مافیا جو بن چکی ہے جس کو لوگ کہتے بھی ہیں بلڈر مافیا بچ میرا میسیج ان لوگوں کے لئے سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بات کر رہے ہم نہیں کہہ رہے جو لوگ کہتے ہیں بلڈر مافیا آپ بی بڑی کمپنی کو رن کر رہے کتنا برا لگتا ہے اور آباد مافیا اس کو روپنے کی کیا کر رہے سب سے پہلے لوگوں کو پہچاننے کی اور چیز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی کنسٹرکشن یا بیلڈرز کا کام کرنے والا جو ہے وہ بیلڈر نہیں ہو سکتا اور جہاں تک بات ہے کہ ایک بزنس کمیونٹی پاکستان کی سیکنڈ لارجس جو انڈسٹری جو ہے وہ اس وقت کنسٹرکشن ہے جو سب سے زیادہ ایمپلائمنٹس اور جوب اپورچنٹیز کے ساتھ آپ کے پروفیشنلز اور آپ کے تمام انڈسٹریز کو رن کرتی ہے وہ لوگ وہ ایلیمنٹ جو ایلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں اور جن کو آباد ہر مومنٹ پہ ہر پلیٹفارم پہ آڈنٹیفائی بھی کرتی رہی ہے کہ یہ ایلیگل جو ایکٹیویٹیز کام کرنے والے ہیں یہ لوگ ہمارا پارٹ نہیں ہے اور اگر یہ کہیں پہ کسی ایلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں تو ان کو آپ بیلڈرز کسی طور پہ نہیں کہہ سکتے بیلڈرز بیسیکلی وہ ہیں کہ جو ایک لیجیٹیمیٹ طریقے سے لیگلی ایک پروسیجر کو ایڈاوپ کیا جاتا ہے سندھ بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی ہو یا پوری پاکستان کی جتنی اور ایتھارٹیز ہیں ان سے باقاعدہ ایک بیلڈر لائسنس لیا جاتا ہے اور پروجیک جہاں کیا کرنا جو پروجیک کیا جاتا ہے اس کو انیشیئیٹ کیا جاتا ہے آفٹر تمام جو پروجیک کو لانچ کیا جاتا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی شامل نہیں ہوتی وہ ایلیمنٹ جو آپ کے ایلیگل ایکٹیوٹیز میں جیسے کچھی آبادیوں میں دیکھیں جو اپنے ایک شورٹ ٹم بینیفٹ کے لیے وہ اس میں انوال ہوتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں اور لوگوں کو ایسی رہائش پروائیڈ کرتے ہیں جس کی کوئی ڈاکیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے تو ہم آباد ایس 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 ہر فورم پہ ہم ایس کو آئینٹیفائی کرتے رہیں کہ اس ایلیگل مافیا جو کنٹریکٹر مافیا ہیں لینڈ کریبر بھی ہیں اور آپ کے کنٹریکٹر مافیا بھی ان کے خلاف شدید ایکشن ہونا چاہیے ہم ان تمام ایتھارٹیز کو گورنمنٹ آف سندھ کو ہم ہم باہر اس میں بتاتے رہے ہیں کہ ان ایلیگل ایکٹیویٹیز کرنے مافیا ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے جو اب تک ان کے خلاف کروائی ہوئی آباد جائے کہ کل کو کوئی اس طرح سے عوام کے ساتھ دھوکہ کرے اور بیلڈرز کا نام بدنام کرے تو نہ سوچ سکے دیکھیں اس میں گورنمنٹ کی ایکشن ہونا بھی بہت ضروری ہے اور ایسا نہیں کہ گورنمنٹ آف سندھ کی معلومات یا ان کے نالجز میں یہ بات ہیں جو اپنے ویسٹیڈ انٹرس کے لیے یہ سارے کام کی جاتے ہیں شورٹ ٹرم ان کے بینیفیٹس ہوتے ہیں اور اس میں وہ ایلیمنٹ بھی کچھ ہمارے جو شامل ہوتے ہیں جو چاہے وہ مختلف دپارٹمنٹ سا ان کا تعلق ہوتا ہے وہ لوگ بھی اپنے کچھ ٹیمپری بینیفیٹس کے لیے اپنے انٹرس کے لیے وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ لوگ ایڈنٹیفائیڈ ہیں اس کے تمام قسم کے قانون بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آف سندھ باقاعدہ ایک پراپر ان کے خلاف ایک 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 چاہے تاکہ یہ شہر ختم ہونی چاہیے بلکل روک بھی سکتے اور روکنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے نقصانات ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کچھی آبادیوں میں جو بلڈنگز بنتی ہیں کسی قسم کی کنسل ٹینٹنٹس میں انوال نہیں ہوتے چند سالوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بلڈنگز خستہ ہے اللیگل جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز میں مافیا انوال میں اس پہ بھرپور ایکشن ہونا چاہیے بہت امپورٹنٹ کوزشن اور لوگ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں آئے تھی حکومت الیکشن سے پہلے آباد آئے تھی اور اعلان کیا تھا کہ پچاس لاکھ گھر ہم بنائیں گے حکومت آنے کے بعد آپ کیا سمجھتے پہلا میرے بنیادی سوال یہ ہے کہ پچاس لاکھ گھر کیا عمران خان صاحب بنا سکتے ہیں ان پانچ سال ممکن ہے تو اس سے کون لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جو نیا پاکستان ہاؤسنگ سکم جو انہوں نے نانانس کیا دیکھیں گھر تو ایک بنیادی ضرور تھے کسی بھی فیملی کی کسی ایک خاندان کے لیے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کی گھر ان کو چھت چاہیے رہنے کے لیے اور جیسے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے یہ پچاس لاکھ گھر کا یا ہاؤسنگ پالیسی جو تھی وہ آباد کے پلیٹفارم سے اس کو اناؤنس کیا گیا تھا اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کا بھی پارٹ تھا اس میں پچاس لاکھ گھروں کا جو انہوں نے ایک پروجیکٹ انہوں نے ایک کنسیب کیا اور اس کے بعد پبلیکلی اس کو لانچ بھی ہو رہا ہے اور یہ پچاس لاکھ گھر بننا کسی صورت میں ناممکن نہیں ہے بلکل حد امکان یہ ممکن ہے اور یہ گھر بن سکتے ہیں جو کچھ ہرڈلز تھیں کچھ ایمپیڈیمنٹ جو آ رہے تھے کچھ پالیسی میکنگ کے ایشیوز تھے جس طرح سے یہ ایک رولز تھی ان میں چینجنگ کی ریکوائیمنٹ تھی فائننشل جو میٹرز تھے وہ کہاں سے ریزولپ کیا جائیں گے وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو کہ موجودہ گورنمنٹ نے اس چیلنج کو ختم کیا ہے آج بے تہاشا تمام آپ کے کمیشل بینک سین وہ لو کارس ہاؤسنگ میں بھرپور انویسمنٹ کرنا چاہ رہے اور چاہ رہے کہ لونز کے لئے آویلیبن ہیں تو یہ پچاس لگ گھر بننا ہر لحاظ سے ممکین ہے تھوڑی سی ہمیں جہاں پہ جو نظر آرہی ہے کمی وہ آرہی کہ سن میں اس پہ اس طرح سے کام نہیں کیا جارہ جیسے اس پہ میرا سوال بھی یہ ہے کہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے دوسرے سوپے میں کام ہو رہا ہے کیوں کراچی ان سب چیزوں میں پیچھے ہے کیوں سن پر فوکس نہیں کیا دارہ اسپیشلی کراچی جو 60% سے زائد ریونیو جنریٹ کرتا ہے پورے پاکستان کے لئے کراچی یہ ہے 50% سے زیادہ کراچی جو ہے وہ ان کچھی آبادیوں پہ مشتمل ہے تو یہ کچھی آبادیوں کیلئے بھی ہمیں پر پلاننگ کی ضرورت ہے کراچی میں نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے جو عمران خان کی جانب سے دوسرے شہروں میں ہو رہے کام ہمارے کراچی میں نہیں ہو بزائری طور پر دیکھیں تو اس طرح سے کام نہیں ہو رہا نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولیمنٹ آثورٹی کے تحت پروپوزل ضرور سبمیٹڈ ہیں کوئی ایسی باقیدہ ایسی پروژیکٹس ابھی نہیں آئیں جیسے میں نے بتایا انیشل ٹائم جو تھا بہت بڑا پالیسی میکنگ لینڈ ارینجمنٹ کے مسائل تھے تو وہ سارے چیزیں مکمل طور پر کلیئر کر دیے گئے ہیں یہی ریزنز ہیں کہ آج پنجاب اور دوسرے صوبوں میں کام ہو رہا ہے برسند میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہونا بہت ضروری ہے سند کا اور سب سے بڑی ریکوائیمنٹ کراچی میں اگر آپ گھر دیکھیں اگر یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ سکنگ کو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں یہ وہ گھر ہے یا ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کے لیے گھر ہونا یا ایک شلٹر ہونا ان کے لیے جو کہ آج تک پورا نہیں ہو سکا ہم سمجھتے کہ موجودہ گورنمنٹ نے جو پہ اتنی جو ورکنگ کی ہے ساری پالیسی میکنگ پہ جو کام ہوا ہے آگاز تمام جیسے دوسری صوبوں کے ساتھ سند صوبے میں بھی کام ہونا چاہیے اور خاص طور پر کراچی میں اس قسم کے جو لو کارس ہاؤسنگ کی بہت بڑی ضرورت ہے کیونکہ اگر یہ ضرورت کو جاری ہے مگر سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے سیبرش کا نظام تبہ حالی کا شکار ہے کراچی میں ٹرافک کا نظام بہت زیادہ ہے ٹرافک ہم دیکھتے نکلتے ہیں تو ہمیں دھیروں گاڑیاں ملتی ہیں سڑکوں پر روڈ پوٹی پوٹی ہیں ایز ایز بیلڈر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیولیپمنٹ تو کر رہے ہیں ہم بڑے بڑے ہائر آئیز بیلڈنگ تو بنا رہے ہیں مگر جو کراچی کی حال ہے سڑک ہے سیبرش کا نظام ہے دوسرے بلدیات کے نظام ہے ایز 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 بیلڈر آپ آپ کو نہیں لگتا کہ کراچی میں بزنس کرنا مشکل ہوگا آگے جا کر دیکھیں کراچی شہر دنیا کا دنیا کے تیسرے بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے پاپولیشن کے لحاظ سے اور اس وقت کراچی کی موجودہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں جو گروفیکل کنڈیشن کے لحاظ سے یا اس کی انفرسٹرکچر کا پوائنٹ آف یو سے دیکھتے ہیں تو بڑی جو ہے ایک ڈیویلیپمنٹ کی ضرورت ہے اس شہر کو جس جو اس کا مقام ہونا چاہیے یا جس قسم کی شہر میں ڈیویلیپمنٹ ہونی چاہیے انفرسٹرکچر کے پوائنٹ آف یو سے اس طرح سے آج تک پچھلے ستر بہتر سالوں میں اس پہ کام ہو ہی نہیں سکا دیکھیں ایسا آپ جتنی بھی آپ کسپو پولیٹن سٹیز ہوتی ہیں اس پہ ایک ایڈمنیسٹریٹیو اور جو آپ کی سٹیٹ آف جو ہے اس کا ایک کام ہوتا ہے کہ بھرپور اس کے مازی کے اندر ہم دیکھتے تو ہمیں بے تہاشا ایسی سکیمز ملتی ہیں جو ہوتی رہی ہیں لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھتے کسی کوئی ایسی سکیمز نہیں ہیں جو کراچی میں باقیدہ گورنمنٹ آف سیند یا کڈی کی طرف سے دی گئی ہوں جہاں موجود ہو جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کراچی شہر میں ایک کنسٹرکشن اور ڈیولیپمنٹ جو ہو رہی ہے دیکھیں یہ تو ہونا ضروری ہے اگر کنسٹرکشن نہیں ہوگی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس روڈ نیٹورک یا ہمارے پاس یوٹیلیٹیز کے جو نیٹورک وہ کہیں آویلیبل نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو ہمارے ڈاؤن ٹاؤن کے ایریاز ہیں وہاں پہ ماسٹر پلائن کو ریوائیو کیا گیا اور اس پہ کام ہونا ضروری بھی تھا جس کے تحت آج کنسٹرکشن اور ڈیولیپمنٹ ساری ہو رہی اگر وہ کام بھی نہ کیا جائے ورٹیکل کنسٹرکشن کا اور ہوریزرنٹل تو پھر وہی کچھے آبادیاں بڑھیں گے جہاں ان ایڈنٹیفائیڈ لوگ ہوتے ہیں ان ایڈریس لوگ ہوتے ہیں جس کی ویسے آپ کی کرائیم میں اور کرمیل ایکٹیویٹیز جتنی اس میں اضافہ ہوتا ہے تو ہماری بہارہ جو ہے گورنمنٹ آف سن سے یہ درخواس مارسٹر پلان کی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ اس کی ایڈیویشن اور ایمپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے آج کراچی کی جو تقریباً دھائی کروڑ سے زیادہ کی پپولیشن ہے اس لحاظ سے وہ رہائش وہ چھت ان کے پاس اویلیبل نہیں ہمیں نئے پاکٹس نئے ایریاز ڈیویلپ کرنے کے ضرورت مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کئی بار روکویس کیا صوبائی حکمہ سے مگر کئی برسوں سے اقتدار میں آرہی ہے پیپلز پارٹی کچھ نہیں کیا پاکستان نئے پاکستان کا خواب جو تبدیلی کا خواب لے کر آئے تھے ایران خان صاحب تین سال ان کو اوالے کراچی بر کوئی توجہ نہیں ہے میرا سوال پھر سے یہ ہے کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی بار سوڈا جا رہا ہے یا کچھ نئی اقتدار میں پارٹی آئیں گی تو وہ کراچی کو دیکھیں گی آپ کی کیا پرین ہے موجودہ صورتحال میں اگر ہم کراچی کو اپنی انڈسٹری کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس طرح سے کام دیولپمنٹ یا وہ انفرسٹرکچر جو ہے وہ اویلیبل ہونا چاہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے بے تہاشا ضرورت ہے جیسے آپ دیکھیں سوپر ہائیوی آگے آنے والے جتنے بھی کام ہے یا لینڈ دیولپمنٹ ہونی ہے وہ آپ سوپر ہائیوی کی طرف ہونی ہے یا نیشنل ہائیوی کی طرف ہونی ہے آج بہتہاشا سکیمز لانچ ہوئی ہیں لانچ ہونے کے بارے لوگوں نے اپنی سکیمز کو بھی انٹرنل ڈیولپ کر لیا بڈ ایکسٹرنل انفرسٹرکچر نہ ہونی کے ویہ سے آج لوگوں فوری طور پر جو ہے ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے اور تمام اگر ہمارے پولیٹیکل کانفلیکٹس ہیں ان کو بالا اطاق رکھتے ہوئے جنرل پبلک کے لیے میں سمجھتا ہوں کام کرنے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ آف سندھ اچھا ایک رابطہ بھی ہے اور ان کے کوپریشن بھی ہمارے ساتھ رہتا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا مجھے فاطمہ اختر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ